بسم اللہ الرحمن الرحیم مسترب ہے اور ان میں اس طرح پائے جاتا ہے وہ بشین ہیں وہ پریشان ہیں ان کے ساتھ میں انہیں جو سہولت ملنی چاہیے جو ان کو جس طرح سے وہ ٹیکس بھر رہے ہیں وہ پورے پاکستان کا ساٹھ فیصد سے زیادہ ٹیکس ادا کرتے ہیں کراچی کے لوگ کراچی کے تاجر لیکن ان کو جو جو فیسلیٹیز ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی ہیں میں اگر اس کا صرف ایک ساتھ مارکٹوں کا اگر ذکر کرنا چاہوں تو یہ اس طرح سے ہے کہ صدر کا تجارتی جو مراکز ہیں وہ ستتر عرب روپے ٹیکس ادا کرتے ہیں پاکستان کو سالانہ اور دوسری جو جوڈیا بازار ہے وہ تین عرب پانچ کروڑ کا ٹیکس ادا کرتی ہے جوڈیا بازار پاکستان کی صدر اور جوڈیا بازار دونوں پرانی مارکٹیں ہیں جو انگریز کے دمانے سے چلی آ رہی ہیں جب سے کراچی بنا ہے بلکہ کراچی کا شاید یہ ایک بات ہے کہ جس وقت جب کراچی میں یہ جو بھندو آبادی آئی تھی جس کو آپ کھارا در اور میٹھا در کہتے ہیں جو ٹھٹے سے اٹھ کے آئی تھی جب دریائے سندھ بند ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں جو بارکٹ بنی تھی وہ لیاری کی اور جوڈیا بازار کی مارکٹ بنی تھی پھر بادر آباد ہے اس نے وہ ایک عرب آٹھ کروڑ پر دیتا ہے لیاقت آباد کی مارکٹ نانوے کروڑ پینتیس لاکھ دیتی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک عرب ہی دیتی ہے تارک روڑ کا جو ہے مجبور تو پچانوے کروڑ ہے اس کو بھی ایک کروڑ سمجھ لیجئے ابداللہ حارون روڑ جو ہے اگر سے یہ اس کو لینا شاید تھا صدر میں ہی لیکن عبداللہ حارون روڑ کو انہوں نے اچھا الگ سے کر دیا ہے چھتر کروڑ پچھا اٹھاون لاکھ روپے کا ٹیکس جمع ہوا ہے یعنی یہ ان کا دعویٰ اچھا یہ ٹیکس جو ہے یہ جو مرکز کو دیا گیا وہ ٹیکس ہے جو سندھ کو دیا گیا وہ ٹیکس نہیں ہے اندر شامل یا کوئی اور م جاتا وہ شامل میں نہیں ہے تو آج ہمارے ساتھ میں جو تاجر رحمہ اہنما موجود ہیں اس بات پر گستگو کرنے کے لیے ان میں جناب علیاس مہمن صاحب ہیں جو ہمارے بہت محترم دوست ہیں اور وہ ہمارے پروگراموں میں اکثر و بشتر آتے ہیں اور ہمیں یاد ہے کہ جب ہم نے جب یہ کرونا وارش چلا تھا تو اس وقت جو سب سے بڑی دعائی ہم نے دی تھی اور ہمارے چینل نے وہ علیاس مہمن صاحب نے دی تھی اس چینل کے ذریعے سے جس کے بعد میں پھر ہماری جو تاری روڑ کے جو مارک کھلی تھی اور بڑے بڑے وہاں پر مال ہیں جس کے میں اندر بہترین لوگ ہم بھی وہاں سے خریدتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمیں بہت دلی لگا ہوئے اس تاریخ روڑ سے ان کے ساتھ موجود ہیں انیس مجید صاحب جو ہیں جو تاجر رہنما بھی ہیں یوڈیا بازار جیسے اہم بازار کی ان کو انہوں مائندگی کرتے ہیں اور کموڈریٹی ایکسپرٹ ہیں یعنی جو چیزیں کموڈریٹی سے متعلق ہیں جو آپ کے روز مرہ کی زندگی سے متعلق ہیں وہ باتیں ان کے ان کے ماہر ہیں اب میں جناب دونوں میں مہمانان اور گرامی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت دیا ہے اور جو ہم ان کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں اور ان کے دکھ ہیں ان کے تکالیف ہیں ان کے مسائل ہیں ان کو ہم مجاگر کرنا چاہتے ہیں اور یعنی یہ مصبت پروگرام ہے اس میں کوئی آپ کی یہ کساب آپ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں وہ نہیں وہ ہم سوال نہیں کریں گے اور سوال یہ ہے کہ محفاقی حکومت کے مطابق ملکی معیشہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے کیا آپ لوگ کاروبار بھی بڑھ گیا ہے یہ کاروبار تو پچیس سے تیس پرسن کاروبار ہے کاروبار تو تباہ و برباد ہو گیا یہ کوویٹ کی ویعہ سے یہ پورا سال ایسے ہی گیا ہے وہ مجھے لگتا ہے دوہزار اکیس بھی ایسے ہی جائے گا مجھے نہیں لگتا جب تک یہ میڈیشن وغیرہ دوائیاں وغیرہ اس کے نیاتی کوویٹ کی اس کے پرابل ہو لے گا ہوا ہے آٹھ بے آٹھ بے تو ٹیم تو مان تو صحیح میں اس کی بات میں نہیں کر رہا لیکن پرچیجنگ پاور نہیں ہے لوگوں پیسہ نہیں ہے اب اتنا ٹیکس دینے کے بعد بھی آدمی سکون سے نہیں ہے وفاق ٹیکس لے رہی ہے سکتی ایک پرسن ستر پرسن ٹیکس لے رہی ہے سین گورنمنٹ نائنٹی فائی پرسن کارچی ورانسو ٹیکس لے رہی ہے لیکن یہ کر کیا رہا ایک روپے کی فیسلیٹی نہیں ہے ایک روپے کوئی چیز نہیں ہے آپ ٹرانسپورٹ کی حالت دیکھ لے کسی چیز کی حالت دیکھ لے کوئی چیز تباہو بربات ہے روڈ کی حالت دیکھ رہے ہیں سب چیز کی حالت دیکھ لے ہیں تباہو بربات ہے ابھی ان کے ٹرانسپورٹ کے سین گورنمنٹ یہ کرتے ہیں ہمارا نک چاہتے نہیں کرتے پہ کیوں نکتا چینہ نہیں کریں سراز قاسم تیلی ہمارا لیڈر کراچی کی آواز کراچی کی آواز اس کے لیے دکھے دار کرتے ہیں ان کا تازیت بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ سراز قاسم تیلی ہواد کراچی کی آواز بولنے والا دمانگ آدمی وہ اس کا آواز اٹھا تو ان کو برا لگتا تھا میرے بھائی مل کے کام کریں مل کے دیکھیں یہ ٹیسٹی جب جی ریپورٹ بتائی ہے تو آپ بتائی پنجاب پتہ دیتے ہیں جیتے کراچی والا ٹیک دیا اور کراچی کے لیے ایک روپے بھی کام نہیں کر رہے لو میں نے یہاں بات آیا تو صحیح لیکن چورانوے عرب روپے کا ٹیک اس طرف کراچی سے جاتا ہے بلکل صحیح بات ہے یعنی ایک خرب سے ذرا سب میں نے ایک پیچھے رہ گیا ہے ہم تو اب آپ یہ دیکھئے کہ ممکن ہے کہ اتنا ہی ہو اس سے زیادہ ہو سکتے سے کم نہیں ہوگا اس سے کم نہیں ہوگا اس سے آپ فرمائیے کہ آپ آپ بھی بات کر لیں جناب محترم انیس مجید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں چونکہ میرا تعلق کمولٹی مارکٹ سے ہے تو کمولٹیز میں جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ آتی ہیں اب یہ کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کی آئٹم تو ضروری ہے اب اس میں یہ ہوا کہ پچھرا سال جو گیا اس میں مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی اور جو عام آدمی کی اس نے کمر توڑ دیا اور اس لحاظ سے جو پرچیزنگ ہے وہ اتنی نہیں رہی لیکن یہ چونکہ یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں آٹا ہے چینی ہے تو یہ لوگ مجبوراں خریدتے ہیں کم پیسے یہ زیادہ پیسے لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلا جو جو پرائیسیز رہی ہیں پچھلے پورے سال میں اس میں جو چینی اور آٹے میں خاص طور پر جو مس منجمنٹ ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس لحاظ سے بہت زیادہ جو ہے نا پرائیسیز میں اضافہ ہوا اور عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہو گئی اس کے علاوہ میں آپ سے ایک اچھی درست کروں گا کہ چونکہ ہماری کمورٹیز میں کافی آئٹم ہیں جس میں دالیں بھی شامل ہیں ابھی تو چینی بھی امپورٹ ہوئی ہے اور گندم بھی امپورٹ ہوئی ہے تو اس میں جو ڈالر جی پیریٹی ہوتی ہے جب یہ ہمارے روپی اور ڈالر کی جو پیریٹی ہوتی ہے وہ کافی ڈی ویلیو دو سالوں میں ڈائی سال میں ایک سو پندرہ روپے سے ایک سو ستر روپے تک گیا تھا ابھی ایک سو ساٹھ روپے کے لگ بگ چل رہا ہے اس لحاظ سے جب آپ دیکھیں نا تو اس میں جو آپ کی کاؤسٹنگ تھی نا وہ بہت مہنگی ہو گئی اور وہ اتنی مہنگی ہوئی ہے کہ جو ڈالر جتنا بڑھتا تھا اس سے تو مارکٹ اتنی اس کو جمپ لیتی ہی نہیں تھی ابھی تک جو ہے وہ اس کا آپ کمپلیٹ امپیکٹ نہیں آیا جو ڈالر ہے اور جو ایک سو اٹھ سٹھ روپے جو ہو گیا تھا اس سے اب جس ستر روپے ہوا آئے لیکن ابھی بھی لوگوں کا یہ خیال ہے وہ ڈرتے ہیں لوگ کہ شاید واپس واپس نہ ہو جائے واپس نہ ہو جائے اس لحاظ سے جو مارکٹ میں کمی آنی ہے وہ بلکل بھی نہیں آئی ہے اور لوگوں کو انسٹینٹی بڑی ہے تو میری ہمیشہ کمہ سے یہ گزاری سائی ہے کہ کم از کم جو ڈالر کے جو ریٹس ہیں اس کو ایک کچھ عرصے کے لیے چھ مینے کے لیے منجمی کر دیے جائیں تاکہ امپورٹرز بھی اور ایکسپورٹرز بھی آرام سے کام کر سکے اپنا جو ایک جو طریقہ کار ہے وضع کر لیں وہ وضع کر لیں تاکہ وہ جی صاحب سے آپ ماں اب یہاں تو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ آپ کوئی چیز امپورٹ کر رہے ہو امپورٹ میں ہوتا یہ ہے کہ آج آپ بک کرو انٹرنیشنل مارکٹ کے ریٹ سے لیکن آپ کا ڈالر لوج جب ہوتا ہے جب آپ کے ڈاکیمنٹس یہاں پہ آ جاتے ہیں جب ڈاکیمنٹس آئیں گے اس وقت کیا ریٹ ہو موکہ ڈالر کا وہ پتہ نہیں ہوتا تو جب وہ ریٹ آ جاتے ہیں اور جب وہ پیمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد ہماری کاؤسٹنگ ہوتی ہے کہ یہ کاؤسٹ میں آپ کو پڑھا ہے تو آپ کا ڈالر سے اتنا کیا تعلق ہے تو آپ کے پاس آتی ہیں میں یہ ارز کر رہا ہوں دیکھیں نا یہ سٹریٹ اوے ڈالیں سیونٹی پرشنٹ جو ہماری پروڈاکشن ہے ہماری کنزمچن ہے اس کی سیونٹی پرشنٹ امپورٹ ہوتی ہیں دیکھیں دالیں جو میں آپ کو بتاؤں یہ چائنہ ہے آسٹریلیا کینیڈا امریکہ تھائیلینڈ برما یہاں سے ساری چیزیں دالیں آتی ہیں مختلف قسم کی مختلف دالیں آتی ہیں ہمارے دالیں نہیں بنتی ہیں ہمارے دالیں بنتی ہیں جس کی تیس پرشنٹ تقریباً جو ہماری کنزمچن کے حساب سے ہے سب سے زیادہ دال ہماری جو ہوتی ہے وہ دال چنہ ہے جو چنہ ثابت ہے اس کی پروڈکشن ہمارے کافی ہے لیکن پھر ہماری پروڈکشن اندازن پانچ لاکھ ٹنکی ہے اور ہماری خپت ساڑھے ساتھ آٹھ لاکھ ٹنکی ہے ایسا کیوں ہے کہ آپ کوئی زراز کے شعبے میں یہ ترقی دے سکتا ہے یہ زراز یہ ہم نہیں کر رہے ترقی یہ ہمیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ دیکھیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی جو وہاں ارگنیزیشنز ہیں وہ ان کے فارمرز کو ہیلپ کرتے ہیں بلکہ یہاں تک ہمیں جو ہے نا کینیڈا امریکہ سے جو ان کی جو پلسس انڈسٹری ہیں ان کے لوگ ہمیں وہاں پہ لے گئے ہیں دو تین دفعہ اور دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم اس طرح پروڈکشن کرتے ہیں اس طرح ہمارے اضافہ کرتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں کینیڈا میں تو آپ کو پتا ہے کافی برف پڑتی ہے تو وہ سوئنگ برف سے پہنچ میں دیکھا ہے کہ وہ گرین ہاؤس لگاتے ہیں ان کے پچھپ کرتے ہیں ان کا ٹیمپریچر چھپیٹ دگری پر رکھتے ہیں وہ اتنا انہوں نے اس میں ترقی کر لیے کہ وہ اب وہ اگانے کے بعد جو اس کی جو فارم ہوتی ہے اس میں وہ ایٹریک کرتے ہیں چیزیں نکالتے ہیں اس کے جو جو ان کی اجزاء ہوتے ہیں وہ الگ کرتے ہیں اور ان کے دوسری چیزیں پروڈکشن مناتے ہیں تو ہم ابھی بہت پیچھے ہیں لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ ہم اتنے پیچھے نہیں رہیں گے انشاءاللہ اگر ہم صرف جاری اور جو ہمارے یہاں جسے جو بڑے مشینز جس کی رکائیمنٹ ہے اس کی جگہ پجر اور پرادوس وغیرہ آجاتی ہیں تو وہ اس حصہ سے جو ہے ہم لوگ آگے نہیں بڑھ رہے لیکن مجھے امید ہے ہمیں شو شاہ میں زیادہ توجہ ہے ہماری توجہ اتصرف ہے اور ہمیں اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں پتا نہ ہو دنیا میں جتنی جو ہیلڈ ہے پر ایکر وہ سب کو پتا ہے کہ ہماری کتنی کام میں وہ کس طرح بڑھ سکتی ہے وہ بھی پتا ہے پاکستان ایٹامیک انرڈی کمیشن ہے جو ہمارے دوست ہیں یہ کوئی مدد نہیں کرتے ہیں سیڈ ویٹ کے بڑھانے میں ابھی تک تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے ریسرچ انسٹیٹوٹ ہمارے یہاں ہے سیڈز کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں لیکن بہت ہی اس کی سلو چیز ہے ویسے بھی ریسرچ میں دیر تو لگتی ہے لیکن ہمارے پاس جو چاول کے بیج ہیں وہ بھی نئے کئی عرصے سے نہیں آئے لیکن کپاس تو ہماری اچھی ہوئی کپاس کی بھی ہمیں مزید ضرورت ہے لیکن ہمارے ایک اور بدقسمتی یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک سال میں ہمارے پر ویٹ کی کراپ زیادہ ہوگی ہاں پر یہ کہتے ہیں جو لگاتے ہیں بھیڑ چالے پھر منیجمنٹ نہیں ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے پاس بھرنے کے لیے نہیں آویلیبل ہیں پھر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے یعنی کہ ایسی میس منیجمنٹ ایسی چیزیں ہیں اگر زیادہ ہوگا بھی لیں جی آپ جی لیلیاز بہمین صاحب یہ فرمائیے کہ ٹیکسٹائل کی صندت تو اچھی جا رہی ہے لیکن آپ کی شاپنگ سینٹرز میں خریداری بڑھ گئی ہے لیکن جواب آپ کا ہم بریک کے بعد لیں گے ناظرین کے لئے آپ اس کے بعد لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین وقت جانے سے پہلے میں نے سوال ملیاز محمد صاحب سے یہ کیا تھا کہ ٹیکسٹائل کی صندت تو اچھی جا رہی ہے کیا آپ شاپنگ سینٹرز میں بھی خریداری بڑی ہے پچیسے تیس پرسن تیس پرسن کاروبار شیدہ کاروبار یا آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ کاروبار گھڑ کر پچھتر فیضت گھڑ گیا ہے اور پچیس سے تیسس وصل رہ گیا ہے اس وقت ہمارا پیک سیزن ہے پیک سیزن کاروباری نہیں ہے مال کھالی پڑے میں سب کھالی پڑے میں پریشان آدمی پرچے جی کی پاوری نہیں ہے لوگوں کا پیسہ ہی نہیں ہے لوگ بچارے در رہے کوویڈ کیا در رہے لوگ پریشان ہے اتنا ہوا بنا دیا ہے کہ پوچھے مت کاروبار ہونا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آبادی کم ہو جائے بہت بہت زیادہ بہت زیادہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں تو کہا گیا تھا کہ آپ اس کو تھوڑا سا اس کو اٹھا لیں وہ یہ ایک ایک ہم نے اس پر کئی پروگرام کی ہیں اور بہت ریسرچ پروگرام تھے ایسا نہیں تھا کہ کوئی کیونکہ ہماری سٹیڈی جو ہے اور ہمارا جو پاس جو فیڈ بیک ہوتا ہے اور ہمارے جو جو ریسرچ جو ہمارا ہے وہ بہت سٹرونگ ہے سرچ ٹی وی کا تو اس میں ہم نے یہ کیا جو چار آدمیوں کے جو ہم نے جو ریسرچ کے لیے جو امریکہ کے ان میں ایک انڈین تھا دلت تھا وہ اور ڈاکٹر ہے تھا وہ ایک پاکستانی تھا بطرے تھا رشید بطرے وہ ڈاکٹر تھا اس کا بائیلوجی کا دو ایک گورہ تھا اور ایک صحابی تھا اور یہ انہوں کا یہ سب کا مشترکہ فیصلہ تھا کہ یہ جو کوویڈ نائنٹین ہے یہ آرٹیفیشل ہے ایک دوسرا اس نے انہوں نے کہا یہ فیصلہ تھا کہ یہ یہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے امریکہ کی اس نے یہ چھوڑا ہے تاکہ وہ اپنے مرضی کے مطابق آبادی کو کم کر سکے اور ساتھ ساتھ میں اپنی ہیجومنی جو ہے امریکہ کی برقار رکھ سکے تو اس پہ ہوا یہ کہ پہلے انہوں نے جا کے چھوڑا چینہ میں چینہ نے اس کو موڈیفائی کر کے امریکہ میں چھوڑ دیا اور پاکستان بچا رہا اس لیے بچا رہا کہ وہ انہوں نے جہاں اٹلی تھی جہاں سی پیک کا ٹرمینل تھا آخری وہ اٹلی کو تباہ کیا انہوں نے ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم نے اپنے پرگرام میں اس کے نتیجہ یہ اخص کیا کہ یہ ہمارا نمبر آخری میں آئے گا سو آیا یہ ہم نے اگر ہمارے پرگرام اس وقت کے دیکھیں جو ایک سال پہلے نو مہینے پہلے کہیں تو اس میں ہم نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ہمارا نمبر آخر میں آیا گا کیونکہ سی پیک یہاں سے شروع ہوتا تو اب اس میں جو امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہی ہے کہ پاکستان کو آخر میں دبوچ لیا جائے جو اس وقت ہم کافی بڑے دھچکے میں ہیں لیکن اب آپ فرمائیے ہم تو اس وقت بزنس کی بات کر رہے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا حصہ ہم نے یہ ڈال دیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ایک ایک قسم کی جنگ ہے بالوجیکل وار ہے اور آپ کے خلاف ایک معاشی جنگ ہے کیونکہ امریکہ نے یہ تعین کیا تھا کہ ہم اس کو اس کی جو بالدستی دنیا پر وہ چیلنج ہو گئی ہے تو اس کے لیے ان کو چار سٹیپ لینے تھے کہ بالدستی کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے کہا پہلے مرحلے پہ ہمیں یہ میں نے پروگرام کیا تھا دوہزار تیرہ میں اور یہ ان کا فیصلہ تھا دوہزار دس کا کہ ہمیں یہ پہلے ہمیں یہاں پر ایک برطانیہ کو نکالنا ہوگا یورپی یونین سے کہ تب ہم کمزور پڑے تو کہیں یورپی یونین ایک بڑا ملک نہ بن جائے بڑی طاقت نہ بن جائے تو اس کو یورپ کوئی بڑا ملک نہیں بننے دینے چاہتے تھے وہ پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ ماس مائگریشن ہوگی دنیا بھر سے جو ایشین جو ہیں جو افریکن ہیں وہ واپس وہ اپنے ملکوں کو جائیں گے سو جا رہے ہیں پھر اس کے بعد میں اس نے کہا انفلیشن ہوگا بہت بڑی تعداد میں دنیا بھر میں جو کسات بزاری ہوگی سو ہو رہی ہے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں پر آخر میں جنگ ہوگی تو پھر وہ تمام تینوں مرحل ایک ساتھ 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 چل رہے ہیں اب علیاء صاحب آپ فرمائیں کہ جو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پچھے سے تیس پر آپ کی رہے گئی ہے تو یہ کسات بزاری کا ایک ہے طریقہ جی تو ہی نا آپ نیا نکالا ہے جی ایسٹی کے بارے میں سترہ بڑھوں میں پانچ پرسن کسٹوم ہوگا دیں گے آپ بھائی جی ایسٹی تو کسٹوم کے جیب سے نکالا آپ بھی جیب سے ہو رہی دیں گے آپ نیا نکال دی ہے جو ایسے کوویڈ کے ویسے کارو بار توا بار بات ہو ہوا ہے یعنی کام تیس سے پچیس تیس پرسن کارو بار رہے گیا اس میں نیا نکال دیا جو رومیٹ کو ستے یہ پالیسی بھرانا چاہی ہے میں آپ کو ایک بات اور آپ سے آپ کے چینلنج سے کہنا تھا یہ آج کو جو انکم ٹیس کے تاریخ بڑھانے کے لئے ہم نے اپیل کری ہویا تمام اکباروں تمام میڈیو میں نے انکار کر دیا وہ وہ بھی وہ بھی بڑھنی چاہی نہیں دیکھیں میری پچاس پچاس سے پچپن پرسن لوگوں نے ٹیکس نہیں بھرائے کارچی کے اندر لوگوں نے نہیں بھرائے وہ تاریخ بڑھنا چاہیے نہیں بڑھیں گے تو نوٹس باریں گے یہ اور پینک پلائیں گے یہ اپنی پیدا گی کہ چکر بڑھ لگ جائیں گے تو بھئی آپ پھر اپیل کرنے دیں تو پھر یہ ہم اپیل کرتے ہیں اور پھر ہم ہمیشہ اپیل یہ کرتے ہیں کہ عمران خان سے تو کرتے ہی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں چیف آب آدمی صاحب سے بھی کرتے ہیں بھئی آپ اس میں بیچ میں پڑھیں اور یہ ہمارے جو تاجر جو ہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے تاجر ہیں یہ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں ایک ایک جو 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 بزار کے ہوں تین ارب پانچ کروڑ روپے کا آپ کو ٹیکس دیتے ہیں اور یہ تاریخ روڈ کے ہیں یہ قریب ایک ارب کا تیر ٹیکس دیتے ہیں تو آپ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں ان کی بات کو آپ مانیں جو یہ پورا کراچی بات کر رہا ہے اس کے معنی تو یہ بات کر رہا ہے پورا کراچی ٹیکس والے ہی ہیں کراچی کئی بات ایک خرب دے رہا نا ایک خرب تو مینب کہنے کا مطلب یہ ہے کم سے کم اس کو سوچنا چاہیے کام او کام کی ہر چیز کو بات کو چڑھ دیتے ہیں اور اس بات کو نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ کاروبار اچھا ہوگا تو ٹیکس بھی زیادہ کاروبار چین اور ٹیکس نہیں ملے گا یہ کہہ ٹیکس ہے میں کہتا یہ جو ڈائریک ٹیکس نہیں دے رہے بجلی کی مد میں لے رہے ٹیک ایک کورو سے زیادہ میٹر لگے میں لگے وہ کہاں جا رہا ہے پیسے یہ میرے مال کا ٹیکس ابھی ہے ایک ایک لاکھ اسی ازار میں ٹیکس آیا مال کا وہ کہاں جا رہا ہے کسمت میں جا رہا ہے ایسے کتنے لوگوں ٹیکس ہوں گے جو کسمت کسمت میں جا رہا ہے کوئی جواب ہی نہیں ہے پوچھتے کہ نہیں آئے سا ہے بائیں سا ہے کرتے ہیں میرے بھائی ٹیکس سب دے رہے ہیں آپ کے سمجھ میں آتی یہ جو کئی کا مسئلہ کو سمجھ میں آتا ہے یہ کہاں سے جاتا ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ تو بس یہ تو کوئی یعنی احتساب میں آتا ہی نہیں ہے یہ آدمی بے لگام گوڑا ہے بے الیکٹی بے لگام گوڑا ہے میں کورٹ کی آرڈر کو بھی دھتیاں بڑھا دیئے آپ یقین میں نے ابھی گھر کا بیل انہوں نے ایک لاکھ دس ہزار گلتی سے بھیج دیا اس کو صحیح کروانے کے کیا رہواری گلتی ہوئی میں آپ کے میرے میٹر کروانے کے سارے مسئلہ بانی باتیں دو نمبر میٹر لگے میں انہوں نے اسٹے لیا ہوا ہے چیپ جسی صاحب اس کو چیپ جسی صاحب کو نوٹی چل رہا چاہیے کے الیکٹری کے بارے میں کراچی کو تباہ و برواد کری ہے اس کو دیکھنا چاہیے نہیں آپ لوٹ رہی ہے یوں کہنا آپ لوٹ رہے ہیں لے کر سب کو لوٹ رہی ہے پہلے لوٹ رہے ہیں ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ بیٹھ حکومت ہے مرکز میں بیٹھ حکومت ہے سندھ میں بیٹھ حکومت ہے پھر وہ آپ نے جو آپ نے بات کہی ہے کہ پیجاروں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اگری کرچر میں تو اگری کرچر کو توجہ دینے پوری دنیا میں ہماری بھی یہ مجید بھائی صحیح بات اگری کرچوں کو دیکھنا چاہیے آلہ صحیح مشینے لینا چاہیے پیزاروں پر نہیں جانا چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے اگر یہ دیکھیں گے تو پاکستان اپنے پیاروں پر کھوڑا ہو سکتا ہے مجید صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں جی جناب دیکھیں آپ کا جوڑی بزار جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کموریٹی کا ہے روز مرہ کی نوریات کی چیزیں ہیں وہ آپ کے ہیں آپ چینی کو مہنگا انہوں نے کر دیا آٹیفیشل طور پر آٹیا کو مہنگا کر دیا اس سے کیا فرق پڑا پھر آپ کے سیل میں دیکھیں سیل میں تو جو دس بیس پرشنٹ کا فرق پڑا وہ پڑا لیکن چونکہ آٹیا ایک جو ہے سٹیپ ہے وہ تو وہ آدمی مہنگا ہوگا تو بھی کسی سے مانگ کے بھی وہ تو کھانا ہی پڑے گا تو آٹیا یہ اس طرح کم بہت زیادہ چینی میں تو فرق پڑا ہوگا چینی میں تھوڑا بہت فرق پڑا ہے ان چینی کی جب اب نئی کروپ آ گئی تو پھر اس کے پرائسز کچھ ریزنیبل ہوئے ہیں لیکن یہ حکومت کی کوئی کارستان ہی نہیں ہے یہ تو کروپ نہیں آئی ہے تو اس سے ہوئے ہیں اب یہ کروپ جو ہے ابھی بھی جو گورنمنٹ نے جو گنے کے ریٹ باندھے ہیں وہ دو سو دو روپے سندھ میں اور دو سو روپے پنجاب میں ابھی جو مجھے ریتلا مل رہی ہے کہ فارمس جو ہیں اس ریٹ میں بیچ نہیں پا رہے وہ ابھی دو سو چالیس پچاس روپے کا بکرہ ہے وہ اب یہ کہ اگر گورنمنٹ اس ریٹوں کو فکس کرتی ہے تو پھر اس کو فارمس کو امپلیمنٹ کرانا چاہیے یا اگر ان کی ورکیبل نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو مس منیجمنٹ ہو رہا ہے یہ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ گورنمنٹ کی کوئی ریٹ نہیں ہے بلکل گورنمنٹ کے ریٹ نہیں ہے لیکن گورنمنٹ کے پاس ویجن بھی نہیں ہے گورنمنٹ کو چاہیے کیا کام کرنا ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے یہ مجھے مجھے لگتا ہے کیونکہ میں نہیں دیکھتا کہ کوئی ٹیکنو کریٹ کوئی بندہ وہ جگہ بیٹھا ہے جہاں اس کی ریکوائیمنٹ ہے اور وہ ایکچولی ایسا ہی تھرو آؤٹ دے ہوا اور ابھی بھی یہ ہو رہا ہے ابھی جیسے یہ کریڈٹ تو لے رہے ہیں کہ ہم نے وہ چینی کی ریٹ کم ہو گئے لیکن چینی کی ریٹ بڑھے ہی اتنے تھے کم ہونے میں تو وہ تھوڑے سے کم ہوئے تھوڑے سے کم ہوئے اور پوائنٹ یہ تھوڑے کم بھی اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ جو بلکل نئی کراپ آگئی ہیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نئی کراپ آتے وقت جب مارکٹ فل فلیچ مارکٹ میں مال آتا ہے تو پرائسز کم ہوتے ہیں آپ کا خیال ہے کہ اناڑی کے ہاتھ میں اب میں اتنا زیادہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ ٹیکنو کریٹس ہونے چاہیے ہیں جس کو ہر چیز پتا ہو نہیں مسئلہ یہ ہے دو مسئلے ہیں بھائی اس مہنیس مجید صاحب کیونکہ ہم سب ٹیکنو کریٹس سے بھی ڈیل کر چکے ہیں زندگی بھر میں ہمارے بارہ سال کی عمر سے ہمارے ان سے بیروکریسی والوں سے دوستی ہے جو پہلے جو دوستی ہوئی ایک ڈیپٹی کمیشنر سے میری بارہ سال کی عمر تھی ان کا نام نصرت حسن تھا میرا نام نصرت مرزا تھا اس حوالے سے ہم نے کہا کہ ہم اسے دوستی کریں آپ اس لئے کہ ہمارا نام نصرت ہے آپ کا بھی بڑے بڑے آدمی تھے مرتے دم تک ہمارے ساتھ میں اس نے ہماری شادی میں ہماری بیعہ میں ہر جگہ پر وہ بچوں کے شادی میں اپنی بچوں کے شادی میں بلاتے رہے تو میں صرف یہ ذکر اس لئے کر رہا ہوں کہ وہ ہمارا تعلق بہت قریب تعلق رہا ہے اب دو مسئلے اس میں یہ آگئے ہیں ایک تو یہ مسئلہ آگیا کہ جو بیروکریٹ تیس سال سے نواز شریف نے اور زردار نے لگائے تھے وہ یہاں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں ایک تو یہ مسئلہ آگیا دوسرا مسئلہ یہ آگیا کہ انہوں نے آتے کے ساتھ ہی فون فان شروع کر دی ان کو خود کچھ نہیں آتا تھا اچھا ایک بات پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو اگر میں اس کا سٹوڈنٹ ہوں میں اس پر کتابیں لکھی ہیں پاکستان کے اندر ما شاء اللہ کیوں آئے کیوں بیروکریٹس آئے پہلے پہلے تو بیروکریٹس کی کوئی ماتھا ہی نہیں جب آپ میں جب غلام محمد آیا تو بیروکریٹس تھا نا وہ تو وہ تو فوجی نہیں تھا اس لیے آیا کہ ہمارے سیاستدان میں اہلیت نہیں تھی اصل میں کہا یہ آتا ہے کہ بیروکریٹسی ایک اثیل گھوڑا ہوتا ہے اس کے پر جب سواری آپ کرتے ہیں تو گھوڑا یہ جانچ لیتا ہے کہ آپ کے پیروں میں کتنا دم ہے اس کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے ہیں اگر آپ قابل نہیں ہوئے تو وہ اٹھا کے آپ کو پھیک دیتا ہے تو اب اس میں اس ایک تو ویسے ہی ہوسٹائل تھے انہوں نے لگایا تھا ان سے نہیں وہ چینج ہو جاتے لیکن اگر آپ اس سے محبت اور پیار سے کام لیتے تو یہ کام بھی نہیں کر سکے اب یہ اپنی نئی بیروکریٹسی بنا رہے ہیں تو وہ اب ان سے بن نہیں پا رہی ہے تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں وہ کتے صاحب جب ہم نے باتیں کی ان سے تو کتے صاحب ہم ڈرتے ہیں اس بات سے ہیں کہ اگر ہم نے ایک چیز کی لیا اور ایک چیز ہم نے جو ہے بیس روپے کی تھی ہم نے وہ آپ نے اگر انیس روپے کی خرید لیا اور کل وہ اٹھارے روپے کی ہو گئی تو یہ سیدھا ازام ہمیں پکڑ لیں گے تو ہم کوئی ہم کوئی انیشیٹیو نہیں لگتے جو یہ کہتے ہم کر دیتے ہیں اچھا بیروکریٹسی کا یہ کام ہوتا تھا کہ وہ جو آپ کو فرس کے لیے گندم کا پرابلم آ رہا ہے تو وہ آپ کو چھے منہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ اس وقت بجانتے ہیں اب آپ دیکھ کہ صاحب یہ کرائی سے دائے گا اگست کے اندر تو اس سے اس کے ناراضگی ہوگی انہوں نے اس وقت میں نہیں خرید دیا تو چینی مہنگی ہوگی مجھے بریک کا کہا جا رہا بریک لیتا ہوں بریک کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتا ہوں بلکم بائک ناظرین وقت میں جانے سے پہلے میں جناب علیاز محمد صاحب سے اور مزید صاحب سے گفتگو کر رہا تھا اور اس کو بات کو بات کر بڑھاتے ہیں اب یہ بات سکر رہا ہوں جب میں اس میں نے نئی ایڈ کیا تھا ہمارا بریک تھا تو علیاز محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ پہلے جو بریکرئیٹ تھے وہ دلچسپ بھی لیتے تھے اس پہ کچھ بات کر رہا ہوں جی 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 کراچی کمیشنر شریف صدیقی صاحب ڈی سی صاحب تیسی بھی رہ چکے جیتے ایس ڈی ام تے میں نے ان کو ای ڈی ایس ڈی ایم کمیشنر ڈپٹی کمیشنر دکانوں پہ تو کوویٹ کا بارے میں بھائی وہ کراچی کے ہے نہیں ان کو دلچسپی کراچی سے ہے نہیں میری بات میرے سے آپ جو کوویٹ کے باروں میں دکانوں پہ چالہ پچاس ہزار لاکھ پانچ لاکھ چال لاکھ دو لکھ ضربانے کرتے ہیں جو آٹے کے دم کم ہو گئے جو چینی کے دم کم ہو گئے روٹیا پندرہ اربی کی بک رہی ہے وہ دس اوبے کے روٹی کیوں نہیں بک رہی ہے وہاں کیوں نہیں جا رہے ہیں ایسیسن کمیشنر کیوں نہیں مارتا ٹندوروں کو اوپر جا کے وہاں کیوں نہیں دیکھا جا رہا ہے وہاں پندرہ اربی روٹی بک رہی ہے دوسرے دس اپنے ایک بک رہی ہے ہمیں پندرہ آپ نے تندر والوں لے گا کر لیا ہے یہ بڑی مصیبت ہے اسیسن کمیشنر جا کر چیک کریں ڈپٹی کمیشنر جا کریں چیک کریں پرائیچ چیک کریں پہلے ہوتا تھا پہلے ان کو آپ کے بارے میں دہت نہیں ہے تو میں آپ سے یہ پوچھ تمہوں کہ پھر ایک تنظیم کی ضرورت ہے نا جو کہ ان معاملات کی بلا ہو جائے بلکل ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے میں تو کہتا ہوں آپ کا ساتھ ہو جیے اس میں آنیز بھائی بھی بات تو پوچھتے ہیں آنیز بھائی آپ یہ جب بات کر رہے ہیں جہاں کہ یہ ٹیکنو کریٹ کی بات کر رہے ہیں تو پھر کیا کر رہے ہم ٹیکنو کریٹ وہ اپنی سمجھ سے اور جو جہاں جس آدمی کی ضرورت ہے جس جو قابل آدمی جہاں پہ ضرورت ہے اس کو وہاں پہ لگائے جائے اور پھر اس کو فالو اپ کیا جائے پھر اس کو دو سال ہو گئے ان کے پاس تو یہ صلاحیت نہیں ہے یہ نظر نہیں آئی ہے یہ بڑا ایشو ہے یہ پہ ایشو ہے اور پھر کچھ یہاں پہ گورنمنٹ آف سن کے پاس بھی کچھ اس طرح کے ایشوز ہیں مثال کے طور پہ ابھی گورنمنٹ آف سن جو ہے وہ وہ گندم دے رہی ہے سینتیس روپے کا ٹھیک ہے اب وہ سینتیس روپے گندم تو دے رہی ہے مگر آٹا جو ہے اس کے ایوز وہ لے نہیں رہی ہے اور آٹا تو وہی ریٹ میں بکرا ہے جو اوپن مارکٹ میں جس کے ریٹ ہیں یہ میں پوچھے چاہتا تھا کہ آپ جب کیوت بھی کم ہو گئی تو پھر آپ کو اسے کیسے کم ہو رہی ہے اب اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے اب اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو چیک آپ آٹا آپ جب آٹا لیتے ہیں تو آپ کہاں سے لیتے ہیں دیکھیں یہ جو ملرز ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ ابھی کوٹہ دے رہی ہے پندرہ آزار بوری کا پر مل کا لیکن اس میں بڑے ہیچز ہیں اور پیسے لگ دینے پڑتے ہیں وہ الگ اشیو ہے وہ ایک الگ اشیو ہے لیکن پھر بھی اگر ایک ایک آپ سینتیس روپے کا آٹا گندم دے رہے ہیں تو اس کے ایوز آپ آٹا تو لے نا ان سے کہ بھئی کیا ریٹ میں آپ آٹا بیچ رہی ہو کچھ دیکھیں ابھی جو ہے یہاں پہ جو گورنمنٹ آف سندھ آٹا دے رہی ہے سینتیس روپے کا آٹا دے رہی ہے ٹھیک ہے سینتیس روپے کھلو ہاں سینتیس روپے کھلو اب اس کے حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیالیس روپے کا آٹا ملنا چاہیے جبکہ ابھی آٹا پچاس باون روپے کا مل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اوپن مارکیٹ کے گندم کے ریٹ ہیں وہ ہے پچاس روپے اٹھالیس روپے گی تو یہ میں پوائنٹ میرا کہنا یہ ہے کہ یہ چیز حالکہ اوپن مارکیٹ کے ریٹ اور گورنمنٹ کے ریٹ میں کیوں فرق ہے فرق گورنمنٹ اپنے کوٹے سے مال اوپن مارکیٹ کو دے رہی ہے اب اوپن مارکیٹ کے جو ریٹ ہیں وہ زیادہ ہیں اور گورنمنٹ اگر فل فلیج مال نہیں کرتی ہے کنٹرول دے فل فلیج مال نہیں دے سکتی لیکن جتنا مال دے اتنا تو کمس کو ماتا عام آدمی گریب آدمی کو تو ملنا چاہیے لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ویل تو ہونی چاہیے نا کمس کا ملنا نہیں ہے اور پھر جب یہ چیکنگ پہ بھی اگر آتے ہیں اس میں بڑے ایشوز ہیں اچھا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بیسیکلی لوٹ مارک کر رہی ہے یا دیکھو میں ایک بات بات کہنا چاہتا ہوں حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ عوام کے ایجنٹ ہوتی ہیں ان کو کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام کا تحفظ کریں عوام کو ریلیف دیں عوام کا کی جتنے بھی جو جو بھی تکالیف ہیں ان کو دور کریں اور ان کے ان کے ان کے جو مفادات کا تحفظ کریں یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ ہماری ایجنٹ کی طور پر میں تو صرف ایک چیز سمپل کہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف سندھ ایک ریٹ میں جس میں گندم دے رہی ہے نا اس کا جو ملنگ ایکسپنس ہے اور جو ان کا پروفٹ ہے وہ نکال کہ وہ آٹا تو بھگنا چاہیے نا مارکٹ اتنا تو جتنا دے رہی ہے اور جب اب یہ کرنے جائیں گے تو اس میں اور یہ کرتے ہیں جو جو وہاں پہ انسپیکٹر تو میں لیبر کا وزیر رہا ہوں سندھ کا تو مجھے پتا ہے کہ میرا لیبر کے ہر وزیر جو ہے میرے پاس ہاتھ باندے کھڑا ہوتا تھا کہ میرے بیٹے کو آپ وہاں سے نکال کر لانڈی سے نکال کر تاریخ روڑ پر لگا دوں وہ آپ لگا لگا لکے مجھے جوڑیا بدا لگا دوں تو وہ بہت سے بڑی بات تھی تو وہ اسپیکٹر ہوتا تھا نو گریڈ کا یعنی ہمارے فوڈ اسپیکٹر ہوتا ہے وہ مال بناتا تھا تو آپ بات آپ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بات کہہ دیا تو اب سوال یہ ہے کہ آپ کیا کریں میں تو اس میں کوئی ایسی کوئی ایسی ٹیکنیکل بات ہی نہیں گئی میں نے علیات بھائی سے تو پوچھا آپ سے پوچھے چاہتا ہوں کہ پولٹیکلی اس کو ان کو لوگوں کو اٹھنا چاہیے شریفانہ طریقے سے کوئی ایک تنظیم سازی کرنی چاہیے دیکھیں کوئی بھی طریقہ کار ہو جس میں ایکچول جو حقیقت چیز ہو رہی ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے اب وہ کس طرح ہوتا ہے نہیں اب سوال یہ ہے کہ وہ تو ہمارے اب مفاد میں کام نہیں کر رہی ہے اب بہت سی جیسی چیزیں ہیں جس کے جو مفاد میں نہیں ہوتا اس کے لئے کوئی نہ کوئی تنظیم ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ایکٹیویسٹ ہوتے ہیں جو ان کے سامنے آتے ہیں تو اس سے کوئی چیز بات چیز ہو سکتی ہے تاکہ یہ ہو لیکن میں تو ابھی ابھی آپ کے توسط سے صرف ایک سمپل سی بات کہتا ہوں کہ اگر آپ دے رہے ہیں ایک ریٹ میں مال تو اس ریٹ میں آپ بکوائیں بھی اور یہ سندھ حکومت نہیں کر رہی نا سندھ حکومت کری سچ بات کریں امانداری سے کام کریں میں امانداری سے کرو یہ پاکستان کہاں سے کام پہنچ سکتا ہے سچ بات کریں سراز قاسم تیلی یہی بول ہے سچ بول ہے سچ بات کریں سراز قاسم تیلی یہ اب بولنے لگ گیا تھا میں نے آپ کے ٹی وی پہ انٹرویو سنے اس کے دنے بڑا دبنگ بولتا تھا بڑا دبنگ بولتا تھا بڑا دبنگ بولتا تھا نہیں تو سراز قاسم تیلی کو اس کے بات کا جب جب انتقال ہوا تو اس پر یہ شبہ بھی کیا کہ سراز قاسم تیلی کے موت بھی کوئی نیچنل ہے یا نہیں تو وہ کیونکہ جس انداز سے وہ بول رہا تھا اس بات سے اس پر شبہ پڑ سکتا ہے لیکن پھر یہ کہا گیا کہ نہیں وہ سیف ہینڈ میں تھے وہ وہاں پہ تھے بہار تھے تو اس لحاظ سے وہ ان کے بہت تو نیچرل ہوئی ہے تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہ ہمیں سب کو سراز قاسم بن جانا چاہیے بلکل بننا چاہیے ہمارے ہم میں کہتا ہے کراچی میں اسے کو لیڈری کوئی نہیں ہے بننا چاہیے اونچی آباد اٹھانا چاہیے بات کرنا چاہیے بات ٹھیک ہوگے بات درنا نہیں چاہیے اب انیس مجید صاحب کو آپ راضی کریں نا یہ بھی میں یہ کہتا ہوں کہ رائٹ فورم پہ جا کے رائٹ طریقے سے بات ہو اور معاملات سجیں دیکھیں ابھی ٹی وی میرا مقصد آگا آپ سے پیسے لینا ہو حلیش بھائی اگر آپ رائٹ کی بات کریں جب ایک آدمی رائٹ الفات نہیں دیکھ تو آواز تو بات تو کر سکتے ہیں اس سے میں آپ سے یہ کہوں کہ صاحب میں آپ کو جب بات کرنے دوں گا جب آپ مجھے پیسے دیں گے تو پھر بات مجھے بتا یہ کیسے چلے گی بات وہ تو نہیں چلتی نا یہ تو پھر بات تو پھر آپ جب نہیں چلتی صحیح بات کریں آٹر کنٹرول ہونے جی گریب ہو تو پہلے پہلے جانے ہو راسنگار تھا راسنگار سے چیزیں ملتی لوگ بچارے خاموش میں تو یہ حقیقت جو بات ہوگی نا وہ تو کرنی چاہیے نا میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ اس کے لیے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ لوگوں کے تربیت کر رہا ہوں کہ پھر آپ کے پاس ایک تنظیم ہونی چاہیے جو آپ کے لیے آواز اٹھا ہے جو آپ کے کراچی کے پورے مسائل کو لے کے چلے جتنا سے ایم کیوم بنی وہ والی تنظیم نہیں چاہیے ہمیں جہاں جہاں خون خراب آؤ بتا خوری ہوں وہ نہیں چاہیے ہمیں چاہیے ایسی جو واقعی ہماری تنظیم ہو جو سب میں کراچی کے آواز اٹھا ہے صحیح بانے مٹھا ہے اس میں تو آپ کا استفاق ہے بلکل وہ تو ہے دیکھیں سچے طریقے سے کوئی آواز اٹھنی چاہیے اس میں تو کوئی دو آئی نہیں یہ صحیح بات اب یہ بات ٹھیک ہوگی تو آپ جائیے اجناس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں حکومت کی بلہ آپ کے پاس کیا میں کہہ ہم اگر فرس کر لیجئے کہ ہم ہر آپ کو پوشش کریں فرس کر لیجئے کہ ہم ایک بڑا ایک سمینار کر لیتے ہیں یا ایک بڑی ایک سب گھڑ جوڑ کر لیتے میٹنگ کر لیتے ہیں میٹنگ کر لیتے ہیں اس میں سارے تاجر آ جاتے ہیں تاجروں کے لیڈر سارے آ جاتے ہیں ہم ایک میکنزم بنانا چاہتے ہیں کہ صاحب ہم یہ کریں ہمارے ساتھ یہ حکومت سے ہمیں چاہیے اور یہ ہم ہم تو ٹیکس ہوتے رہے ہیں نا اس کے عوض میں ہمیں یہ چاہیے تو کیا ہم ایسا کر لیں کہ سارا ایک پورا پورے پورے شہر کے جو تاجر برادری ہے دیا ہے جیہا وہ اکٹی ہو جائے گی ان کو ایک دفعا بلا لیں جیہا اور وہ بے کوئی بھی بلا لیں ملحاس بھائی بلا لیں آنیز بھجیت بھائی بلا لیں اور وہ یا ہم بلا لیں ایک جب بلا لیں سب بیٹھ جائیں اور فیصلہ کریں بھئی ہمیں یہ ایک میکنزم ہم میں بنا دے حکومت کے نمائندوں کو بلا لیں وہ آئیے ہمارے باسے سنیں اور ہمارے میکنزم بنا کے دیں ایک سسسپ بنا کے دیں ہے کہ ہم نے یہ ہوگا آپ جیسا آپ نے کہا کہ بھئی سنتیس سو پہ آپ بیچ رہے ہو تو میں ان کو دے رہا ہوں تو پھر ان کو کیوں کھانے دے رہے ہو آپ یہ عوام کو تو عوام تو اگر ان کی ہو تو شاید وہ دے دیں لیکن وہ عوام آپ کو اپنی مانتے نہیں ہیں شروع دن سے کیونکہ ان کا پہلے دن سے یہی پروگرام ہے کہ بھئی آپ نہ جو جتنا ہی مار کراچی سے کھین سکو کہ ذل فقال کے زمانے شروع ہوا بھٹو صاحب میرے بڑے قریب ہی دوست ہیں جا آپ آپ فرمائیے جی آپ دو منٹ رہ گئے ہیں ایک منٹ آپ بول لیں ایک منٹ آپ بول لیں تو کچھ فائنل بات کہہ دیں دیکھیں کراچی والوں کے لیے کام کرنا ہے کراچی کی آواز اٹھانا چاہیے بلکہ جیسے ہی مہنگ آئے وغیر جو کچھ بھی بیٹھ کے اس میں سب لازی بیٹھ کے بات کرے تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے بہت اچھی بات ہی ریڈ وغیرہ ہیں ڈیپٹی کمیشن کمیشنل بیٹھ کے بعد کے دام کراچ کب کو سکتا ہے کوئی آتا نہیں ہے کوئی پوچھتا نہیں کوئی دیکھتا نہیں ہے لاواری شہر ہو گیا ہے لاواری شہر سے آواز اٹھنی چاہیے اور کوئی کوئی نمائندگی بھی نہیں کوئی نمائندگی آواز اٹھنی چاہیے یہ عریض مجید صاحب آپ فرمائے میں تو یہ براڈ بیس آپ کو بتاتا ہوں پورے پاکستان بیسیز پہ ہمیں جو ہے سب سے پہلے جو کیونکہ ہم اگری کلچر بیسٹ گنٹری ہیں ہم اگری کلچر پہ اگر توجہ نہیں دیں گے تو پھر اس بات آگے نہیں بڑھے گی وہاں سے ہم شروع کر کے ہم پھر سیل آخری ایکسپورٹ تک جائیں دیکھیں اگری کلچر کے بعد آپ کی انڈسٹری آتی ہے آپ کو توجہ انڈسٹری بھی دینی ہے پھر آپ کی ایکسپورٹ پہ نہیں انڈسٹری بھی تو ہم نہیں انڈسٹری دیکھیں میں آپ حران ہوں گئے کہ میں کاٹی گیا میں سائیڈ گیا میں نے ان کو بلایا لاتی گوالوں کو بلایا میں نے نکاٹی گیا سب جگہ گیا یہ میسیج دیا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کو اکھٹا ہونے کر رہا اپنے مفادات کے لیے کام کرنا چاہیے بلکل سب سب کو یہ میسیج دیا ہے اور سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں بلکل سب ابھی تک آپ نے اتفاق نہیں کیا نہیں دیکھیں میں نے تو اتفاق اس طرح کیا ہے کہ کوئی نہ کوئی فورس ایسی ہونی چاہیے جس سے ہم سیدھے راستے پر چل پہیں نہیں ہم یہ ہماری آواز کو آنی چاہیے جس سے کہ آثر ہو کوئی آدمی اسے قبول کر لے تو اس میں تو دو رائی ہے دو رائی نہیں ہے اس میں تو دو رائی صاحب آپ فرمائے آخری بات میں کہتا ہوں کہ کراچی کے آبات انہیں کراچی والوں کو بولنا چاہیے کراچی کا آبات نہیں اٹھے گی جب کراچی کو دبا کے بیٹھے ہیں ناظر اکرام میں انتہائی مشکور ہوں علیاز محمد صاحب کا انتہائی مشکور مجید صاحب کا بہت افیس آدمی ہے اور کیونکہ وہ ابھی جوڑیا بازار میں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا ان کی جو ہیڈرشپ ہے ان کے پاس جو آدمی ہے وہ بہت بڑی تعداد میں تو وہ تھوڑا سا میں نے مشکل تو نہیں کہنا چاہیے لیکن وہ ذرا براؤڈ بینڈ ہے ان کا تو وہ اس لحاظ سے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت دیا اور جوڑیا بازار کے معاملے میں اور اس علاوہ دوسرے معاملات میں بھی انہوں نے دل سے اور اس آدمے جو انہوں نے جو آہ نئی بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ جو ایگرو بیس کرتی ہماری ہے اس کو اس کو اس کے اندر پھلاو آنا چاہیے اس کے اندر وسط آنی چاہیے جو کہ نہیں ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے ہم نے تمام تاجنوں کی نظر کرتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ متحد ہوں اور مل کر پاکست کراچی کے آواز اٹھائیں اور اپنے مسائل کو حل کرائیں ناظرین کرام اس کے بعد لیتے ہیں اجازت اللہ حافظ موسیقی